نمسکار دوستو جنتا کی آواز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں کنیہ سرما برد چوریسی کوس کی یاترم آپ کو تپشی سنتوں کے دسن کراروں ساتھ ساتھ آپ کو تیاغی سنتوں کے اور بکتوں کے دسن کراروں اور دسنی استولوں کے پویتر دھارم کے آپ کو دسن کروانے کوشش کر رہوں وہاں کے بار ہم جانکری بھی لینے کوشش کر رہوں کہ باریکی سے آپ کو جانکری مل سکے ابھی ہم جیسے آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ہم آئے رادہ کونڈ اور شام کونڈ اور یہاں کا مہتو ہے میں بتائیں گے ہمارے ساتھ یہاں پنڈی جی جوڑے پہلے تو ان سے پریچت کرواتا ہوں اس کے بعد ہم آگے کی یہاں کی جنرلی شروع کرتے ہیں پنڈی جی پہلے تو میری طرف سے آپ کے چنوں میں ڈنڈوات پرنام کرتا ہوں ہمارے درسکوں کو پورا بھارتوس آپ کو دیکھ رہا ہے ٹیلی ویجن کے مادیم سے موبائل کے مادیم سے تو یہاں کے بارے میں ایسی کو جانکری پچھن آ رہے وہ پوری باریکی سے مہتو ہے اور یہاں کے درسن کے ساتھ ہمیں جانکری دیں گے یہ شریدہم رادہ کنڈ ہے اگر اسپیچل ورلڈ میں ادھیاتمک جگت میں سب سے مہان تیرتوں میں اگر سب سے پویتر ستھان ہے تو اس کو ہم شریدہم رادہ کنڈ کہتے ہیں یہاں پہ کشوری شام کی رادہ رانی مہی یا کشن بھگوان کی دوپیر کی راس ستھلی کا مہتو ہے جیسے ورندہ وان راتری کی سمیں برشانے میں صبح دوپیر میں رادہ کنڈ ڈھوڑے سامرے ہماری ڈھاکو جی آپ دیکھ سکتے ہو ڈھوڑے سکتے ہو اسی پرکار سے ہمارے کشن کنڈ کے بکتوں کو درشن کرائی ہے کشن کنڈ کا جو ڈھاکو جی کا کنڈ بھی ٹیڑا میڑا ہے تو آپ جو بکت لوگ ہیں درشن کروا رہا ہوں اور ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں ڈھوڑے سام کنڈ کی طرف ابھی اگر دیکھیں تو گیدرنگ کم ہے یعنی سردالوں کی اور رادہ کنڈ کی طرف گیدرنگ ڈھاکو جی ایسا بولتے ہیں کہ کوئی جب کرپا کرتا ہے تو کشوری جی ایک ایسی ہیں جو اکنچن کرپا کرتی ہیں کارڑ نہیں دیکھتی اور دیکھتا ہے جب کرپا کریں گے تو کارڑ دیکھیں گے تو آپ کشوری جی دیکھیں گے وہ سیدھی سادھی ہیں تو ان کا کنڈ بھی دیکھیں گے چلو آپ ہم ریزے کنڈ ہے یہ رادہ کنڈ ہے جیسے ہم نے اوال کرشن بھگوان ڈرشن کیے کشن بھگوان کا کنڈ تھوڑا چنچل ہے کرشن بھگوان اسی پرکار ان کا کنڈ بھی چنچل ہے اور رادہ کنڈ کو اکدم سیدھا گول ہے مطلب کوئی کشوری جی میں وہ نہیں ہمارے پانڈی جی نے بتایا تھا اگر ہم آپ کو سنگم جہاں پہ مل رہے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ رادہ رانی میہ کرشن بھگوان سے ایک کھنپل بھی دون نہیں رہ سکتے ہیں کرشن بھگوان رادہ رانی میہ سے ایک نینو سیکنڈ بھی دون نہیں رہ سکتے اس لئے ان کا سنگم ہو رہا ہے آجی سبھی بھگت سنگم کے درشن کرتے ہیں اور یہ ویڈیو پورا کا پورا لائیو چل رہا ہے جیسا آپ دیکھ پا رہو بھی بلکل بھی ایڈیٹنگ نہیں کیا جا رہا ہے اس میں کیونکہ ایسی تروٹی نا ہو کوئی چیز چھوٹ جائے پیچھے سے یہاں پہ آپ کو درشن ہوں گے کہ رادہ رانی میہ کرشن بھگوان ایک دوسر سے مل رہے ہیں آپ درشن کو دکھائیے میٹنگ پوانٹ میٹنگ پوانٹ میٹنگ پوانٹ دونوں مل رہے ہیں یہاں پہ سنگم ہوں رہا ایک ہی کیول ماتر پورے بھارت بس میں اس تھانے جہاں پہ رادہ رانی میاں کشن بھگوان جلس روپ میں درشن دیتے ہیں وہ ہے شریدہم رادہ کنڈ جیسے انہوں نے بتایا اور میں جو آپ نے ابھی دیکھا یہ دونوں کنڈوں کو ایک کرنے والا راستہ ہے جو یہاں سے شیڑیوں سے نیچے ہوئے جھروں کا ہے آپ دیکھ سے دیکھ پا رہا ہوں اور دوسرے دیکھے کوئی شیڑی آگر آپ کو پجاری جی بتائیں گے تب ہی آپ کو پتہ چل پائے گا آپ کو یہاں کے بارے میں پتہ نہیں چل پائے گا اب ہم آپ کو کتھائیں سناتے ہیں کہ کیوں کشن بھگوان یہاں پویتر ہوئے کونسی ایسی دراتل ہے جی رادہ کنڈ شام کنڈ کا اس تھان یا سویم کشن بھگوان پویتر ہوئے کشن بھگوان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کنچن کرپا کرنے والے کرنا شاگر ہیں لیکن وہ بھی پویتر ہونے کی انہیں کیا جرورت پڑی کہ وہ بھی پویتر ہوئے جو سب کو پویتر کرتے ہیں آئیے ہم شیدہم رادہ کو ان کی کتھائیں سنتے ہیں ان کا پرانے کتھائیں جیسے ہماری لوگ ساسروں میں ورنے تھے اسی پرکار سے ہم سننے کا پرتنے کرتے ہیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کشوری جی اور کشن بھگوان آپس میں گوالبال کھلے ہوتے ہیں ان کے سنگ ایک بیل روپ میں آ جاتا ہے تو راکشت آتا ہے لیکن وہ بیل نہیں ہوتا ہے لیکن راکشت آتا ہے لیکن کشن بھگوان کیا کرتے ہیں جو وہ بچھنوں کو اور گئیانوں کو پریشان کرنے لگتا ہے تو کشن بھگوان اس کا عبد کر دیتے ہیں لیکن جب رادہ رانی مہیا کو ہماری لادلی کشوری کو جی پتہ پر ہے کہ ان نے گو کے روپ میں ایک بیل مار دیا تو ہماری کشوری جی بڑی دکھ محسوس کریں کہ کانا تینے ایسا کیوں کرو تو کانا سمجھائیں کشوری جی تو بہت سیدھی سادھی ہیں تو کانا اب ان نے سمجھائیں کشوری جی بھو کوئی ہم نے بیل کی اتیاں نہ کری کوئی گو کی اتیاں نہ کری ہم نے تو ایک راکشیس کو عبد کرو ہے تو کشوری جی کہیں کہ ہم آکانا ہم تو جب آپ یہ دھرتی پہ عبطال لیو تو گو برہم مڈتا ہے گو برہم مڈ کی اتیاں کروی کو نا لیو بچاوی کو لیو لیکن بھو راکشیس ہوتا ہو میں نے مانو لیکن ہوتا ہو تو بیل روپ میں ہو لیکن لوگ کانگیں آگے تو کشوری جی نے کہا کہ برہم مڈ کیسا ہو اپرادی صحیح کیسا ہو صحیح جیسے بھاپے ہم نے اتیاں نہ کر سکیں ایسا ہی بیل ہو لیکن ہم اتیاں کو دوست نہ لے سکیں کشوری جی ہم تو آپ کے بنا ایک سیکنڈ نہ رہ سکیں اور وہاں پہ اشنان کرنے جائیں گے تو بہت سمیہ لگے وہ کشوری جی کہ ہم وہ پہ ایک کرپا کرو کہ میں سارے تیرتن نے یہیں بلالا ہوں تو کشوری جی نے کہا جی اور سندر ہے تو وہ سی دھام رادا کونڈ ستھان ہے جہاں پہ سویم کشن بھاگوان نے سارے تیرتن بلالیے لیکن مانسی گنگا نہیں آئی وہ کشن بھاگوان نے گوبردن میں من سے برکٹ کی کیونکہ ان کی یمنا جی آگئی تھی وہ کہنے ہی تھی میں یہاں سے کروز کر کے نہیں جا سکتی ان کو تو مانسی گنگا جی سویم یہاں پہ من سے برکٹ کی ہیں گوبردن میں ایک پسکر جی نہیں آئے تھے پسکر کون ہے تیرتن کا راجہ پسکر کو بولا جاتا ہے تیرتن کا راجہ پسکر جی یہاں پہ نہیں آئے ان کو ابھیمان ہو گیا ان کو ابھیمان اس لیے ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے میں تو سارے تیرتن کا راجہ ہوں سب میرے پاس آئیں گے میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا تو کشن بھاگوان کے پاس جب وہ نہیں آئے یہاں پہ تو کشن بھاگوان نے انہیں صاحب دے دیا کہ اگلی آپ کے آپ کے کنڈ میں کوئی شنان نہیں کرے گا میں کبھی بسکر نہیں کیا ہوں لیکن بتایا جاتا ہے ایک پرانہ بسکر ہے وہاں پہ کوئی شنان کر نہیں کرتا ہے اب جیڑت دار ہوا ہے بسکر کا وہ ایک اور بسکر وہاں پہ بنائے یہاں پہ شنان کرتے ہیں کشن بھاگوان نے باتیں کہو کہ میں نے تو جو کچھو دیو ہے آپ نے گھر کو راجہ نہ بنایا تیر تھان کو راجہ بنائے گھر کو راجہ نہ بنایا تو پھر بانے کشن بھاگوان نے بہت خیمہیا چنان کی پھر کشن بھاگوان نے ان پہ کرپا کی پھر دوبارہ سے وہاں پہ بھکتر لوگ جاتے ہیں پسکر میں شنان کرتے ہیں پھر رادہ رانی مہیہ نے جب کشن بھاگوان نے سارے تیتوں لائے شنان کیا اس کے بعد رادہ رانی مقی Birds thingy permite ناکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے رادا کنڈ بنایا اس کے نیچے کنکن کنڈ رادا کنڈ کے نیچے جو کنگان سے بنایا اس کے نیچے بجر کنڈ ہے کسی کنڈ کے نیچے جو بنسی سے بنایا رادرانی میہ کشن بھاگوان نے یہ سٹیپ سے رادہ کنڈ شام کنڈ کے بہت انسی ہیں اس سٹیپ سے درشن کرائیے یہاں پر وہ انہوں نے چرنا بول دے جاتے کہ جب وہ گئے تھے تو چرنا چھوڑ دیے رادہ رانی مئیہ کشن بھگوان نے آئیے ہم ایک اور آئیے ایک اور درشن کرتے ہیں گردہ جی درشن کرا دیجئے یہ گردہ جی ہمارے گردہ جی ہیں شیدام رادہ کن شام کن کے مطلب مکستہ لے یہاں پہ مک روپ میں سکھا روپ میں سیوہ ہے ڈھاکو جی کی گردہ جی ہیں ابھی تو بکتگن اشنان کراتے ہیں ڈھاکو جی کو سام کو ڈھاکو جی سجی آتے ہیں کانا کے روپ میں کہ سندر سندر گوپی آنگی اور میں بننے نیاروں کو بیمو نیاریں گی رادے رادے جن جن بکتوں نے بیاری جی کے درشن کی ہوں گے ورندہ ون میں لیکن جنہوں نے رادہ کن کے درشن نہیں کیے ان پہ تھوڑی کم کرپا ہوئی ہے کیونکہ ہمارے سیردہ جی نے جنہوں نے ورندہ ون باری جی اور اپنے نام تو سنا ہی ہوگا لیکن رادہ کن کے بیاری جی ہے ان پہ پہلے سیردہ جی نے یہاں پہ ہمارے سیردہ جی نے یہاں پہ رادہ کن میں بھجن کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کے درشن کرتے ہیں پیچھے ورندہ ون میں جا کے مficع بیاری جی پرکٹ ہوئے پہلے رادہ کن میں پرکٹ ستھل ہوئے یہ بیاری جی کے درشن کرتے ہیں مجھے پتا ہے پورے Мих flavہ میں کوئی آسا نہیں ہوگا جو برندہ ون کے بیہاری جی کو نہیں جانتا ہے لیکن ایک اور پڑھا ایک قطعہ اس سے پہلے سی اردہ جی نے ہمارے رادہ کند میں بجن کیا آئیے ہم اس کو دکھاتے ہیں برندہ ون کے جو بیہاری جی ہیں وہ سنگل ہیں اکیلی روپ میں لیکن جہاں جوگل ہیں پہلے سی اردہ جی کے آپ دکھائیں سی اردہ جی نے یہاں پہ بجن کیا ہے پھر اس کے بعد بیہاری جی یہاں پہ پرکٹ ہو جی ہے یہاں پہ جگل روپ میں جگل روپ میں ہاں جگل روپ میں ہی پرکٹ ہے مطلب انہوں نے یہاں پہ ہی تھاکو جی بجن میں سی اردہ جی بجن کرتے تھے اس کے بعد وہ ورندہ ون میں وہاں پہ گئے پھر وہاں پہ بیہاری جی پرکٹ ہو وہاں پہ سنگل ہیں یا جگل ہیں کیونکہ سنگا میں آپ نے درشن کیے تھے سی اردہ جی کی بجن سطلی دکھاتا ہوں آپ کو درشن کیجئے یہاں پہ سی اردہ جی نے تھاکو جی کو پرکٹ کیا تھا یہ بجن سطلی ہے سی اردہ جی کے یہ بیہاری جی ہیں آپ نیر سے درشن کر سکتے ہیں پاس میں سے آپ نے ورندہ ون کے بیہاری جی کے درشن کیے ہوں گے لیکن یہ رادہ کن کے بیہاری جی ہیں جگل روپ میں ہیں آپ پہ بہت کرپا ہو رہی ہے بکتوں پہ جو ان کے درشن کرپا رہے ہیں وہاں پہ سنگل روپ میں بیہاری جی میں رادہ رانی میں یہ پرکٹ ہیں یہاں پہ رادہ رانی میں یہ کشن بھاگوان دونوں جگل روپ میں درشن دیتے ہیں جو بکتوں کو آج بہت بڑی بات ہم نے بتائی سی اردہ جی کی بجن سطلی پراتشین دیو آئیے آئیے ہم آپ کو کچھ اور چیزیں پرانک کتھائیں سناتے ہیں جو آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سب بکتوں کو بتایا کہ رادہ کن سے زیادہ کوئی پہترستان نہیں ہے پرپتوی پہ آج چار سمپردائیں بھارت میں جو پراتشین ہیں لیکن ایک اور بات ہم آپ کو سہج میں بتائیں چاروں سمپردائیں کے آچار رہوں نے یہاں پہ بجن کیا ہے آئیے ان کی دور سے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بولا جاتا ہے جسے تھاکر جی کو پانا ہے اسے رادہ کن تو آنا ہی پڑے گا اور جس پہ کرپا ہے وہ ہی آتا ہے ۔ جو کی وہ رادہ کنڈ تھا آئیے کچھ گوڑیا سمپردائی کے جو آپ نے سنا ہوگا اس کون گوڑیا سمپردائی اس کی آچاریوں نے یہاں برجن کیا ہے جیسے رگنات داشت گوشوامی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ رگنات داشت گوشوامی اور بھی سارے سنتوں کی مطلب وہاں پہ سمادھی اس تھلے جہاں پہ انہوں نے برجن کیا ایک رادہ کنڈی اس تھان ایک ایسا ہے یہاں پہ پریا پیتا مریجتیں اور یہی سمیں ایسا ہے آپ کتھا سننے جو بکت لائیو کتھا سننے کہ یہاں پہ راس اس تھلی ہے اس سمیں تھاکو جی تو پیر میں رادہ کنڈ میں راس کرتے میں نے پہلے بتایا سام کو ندیون ونسی وٹ آپ نے سنا ہوگا اور سبے برشان ہو کہ میں نا اگر تھاکو جی تے ملنا تھاکو جی کرپا ہوئی کوئی تین جگہ سبے تو پیر شام یہاں پہ بجن کر لیں تو پریہ پریتم باتیں سہجائی رج جائیں تو ایک لاروڈ شیوہ مطلب بولنات جن کو راکشیا سے منش اور دیوتا پوچھتے انہوں نے کشوری جی کی جو بندنا گیا آئی تھی یہاں پہ ہی گیا آئی تھی سی رادہ گرپا کا ٹاکش رادہ کنڈ کا ہی مہت ہے آپ نے جس نے بھی سناؤ سی رادہ گرپا کا ٹاکش رادہ کنڈ کا ہی مہت ہے یہاں کنڈیشن مادیو ہے پاس میں انہوں نے کشوری جی کو رہ جانے کے لیے سی رادہ گرپا کا ٹاکش گیا وہ رادہ کنڈ ہمیں سمپورن جانکری بھی ملی اور انہوں نے دنیاواد کہیں کہ باری کسی انہوں نے درسن کروئے اور جہاں ایسے دورلپ درسن تھے تو ان کی جو کتھا ان کو دوارہ دی گئی جانکری آپ کو کیسی لگی مجھے یہ جرور بتانا آپ کی طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہیں درسکو کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سنسار ہے ہمیں کچھ سمیں کے لئے آئیں سب کو خوش رکھو اچھی طرح سے لو لیکن جس عبستہ میں رہو کہ تھاکو جی کو نہ بھولو رادہ رمن کو نہ بھولو رادہ کرشن کو نہ بھولو میں جس حال میں جس ویس میں جہاں بھی رہوں رادہ رمن رادہ رمن رادہ رمن کروں میں جہاں پہ بھی رہوں کہ کشوری شیام کو بھجن کروں جس دیش جس بیس میں کچھ بھی دیس ہو کچھ بھی بیس ہو لیکن رادہ رامن رادہ رامن رادہ رامن جے بیاری جی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ سب کو اچھا لگا ہوگا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی مجھے پتا ہے ان پر کشوری جی کی بہت کرپا ہے جب ہی سمبب ہے کیونکہ یہ ستھان تو دیوتاوں کے لیے بھی دلو ہے اتیگوپنی ہے ستھان ہے اس کی جانکاری کتھا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے اتیگوپنی ہے رادہ رانی مہینہ مہینہ نے کہا ہے کہ جو میرا رادہ کنڈ کا استھان ہے اتیگوپنی ہے دیوتاوں کے لیے بھی دلو ہے جنہوں نے برحمہ جی نے ساری سشٹی رچائی ان کے لیے برحمہ جی کہتے ہیں مجھے تو یہاں پہ ساگ پتہ رو کے گاسپ بہتے کھانے کو ملیا مجھے رہنے دو لیکن کشوری جی نے ان کو بھی یاد گیا نہیں دی آج ہمارے جو آپ کے گوتم جی ہیں سرما جی ہیں انہوں نے بہت سندر کہا آپ سے بھی انہوں نے انہوں نے جو بھی بتایا بہت اچھا بتایا جو بھی آپ کو تھاکور جی کے درشن کرانے ان کی بھی آپ پہ بہت کرپا ہے یہ سمبب نہیں ہے سہی جی آپ درشن کرپا رہے ہیں ان سرما جی کا بھی دھنیواد کیجئے کشوری جی کرپا سپے بنی رہے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے اور میری کوشش رہتی میں ایک بار ان کو لیے آپ دھنیواد ضرور لکھ دینا ان کے لیے اپنے ویچار ضرور لکھنا اور اگر یہاں آؤ تو کسی سے بھی پوچھو گے نا کسی بھی پنڈی سے ان کے بارے میں بتا دیں گے میرا نام ہے ہیمن تلوانیا ہیمن جی کا سبھی دھنیواد کہہ دینا اور یہاں پر یہ شیوائیں کرتا ہے نیس باؤ سے کسی میں کوئی دیکھتے ہیں کوئی شوارت ہوتا نیس باؤ سے کرتے ہیں اور ان کی جو شیوائیں دیکھیں گے اور ان کا جو جیان دیکھا ہے آپ کو پتا ہے میں تو پرک تو نہیں کر سکتا ہے لیکن میں اتنا پتا کر سکتا ہوں پانی کہاں میٹھا ہے اگر تھوڑا سا مجھے میٹھا پانی ملا کوئے میں میں نے سوچا میرے پاس پاتر ہے یہ موبائل کے دھرو میں آپ کے تک پہنچا سکتا ہوں اس کیمرے کے دھرو آپ تک پہنچا سکتا ہوں تو اس پاتر کے ماجم سے وہ سسنگ وہ جان کی ساگر میں آپ تک پہنچانی کو سکتا ہوں پھر ملتے ہیں دیسنی اسطل کے ساتھ تب تک جے ہند وندے مادم جے سیر کسنا جے سیر را دے ہر رہے ہیں جے جے سیر را دے ہر رہے ہیں